شیرو اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں کلونجی کو دہی میں ملا کر چہرے پر لگاؤ جریاں ختم ہو جائیں گی دودھ میں ہر ریڑ کا مربع ڈال کر پینے سے مٹاپا کم ہوتا ہے نیم کے پتوں کا رس چہرے پر لگانے سے دانیں ختم ہو جاتے ہیں خجور کی گھٹھلی کو پیس کر دودھ میں ملا کر پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے تربوس کے بیچ چبانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں ککر کے پھولوں کی خوشبو سونگنے سے بال مصبوط ہوتی ہیں خربوسے کے بیچوں کو خوشک کر کے چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے واشروم جانے سے پہلے ایک دانہ کلونجی کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھانے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے ایلو ویرہ کا پانی ہاتھوں پر اور پیروں پر لگانے سے ہاتھ اور پیر نرم اور ملائم رہتے ہیں روٹی پر لیمو کا رس لگا کر کھانے سے بال کالے اور لمبے ہوتی ہیں ادرک کے ٹکڑے چبانے سے گرمی میں پسینہ نہیں آتا سورج مکھی کے پھولوں کی خوشبو سونگنے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے گلے کے کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے زیادہ دیر پاؤں کے بل بیٹھنے سے لکوریا کی بیماری ہو جاتی ہے بال کھلے چھوڑ کر جمع کرنے سے بانچپن کی بیماری ہو جاتی ہے جن جوان لڑکیوں میں حیث کے درد کا مسئلہ ہو وہ ناریل کا تیل درد والی جگہ پر لگایا کریں جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں بریسٹ کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے اگر بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو ایک چھوڑکی نمک چکھ لیں آرام آ جائے گا ماش کی دال پکا کر کھانے سے جسم سے سفید دا ختم ہو جاتی ہیں موں کی دال پکا کر کھانے سے نظام حاسمہ ٹھیک رہتا ہے نصر کے نال پکا کر کھانے سے اچھا کیا خوبصورت ہو جاتی ہیں دودھ پینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے دودھ نیم گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مصبوط ہوتی ہیں دودھ میں علاقی ڈال کر پینے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں دودھ میں حلدی ڈال کر پینے سے زہر اثر نہیں کرتا بیس کا دودھ پینے سے سینہ چوڑا اور رنگ نکھرتا ہے دودھ میں چینی ڈال کر پینے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے دودھ میں گرڈ ڈال کر پینے سے جماع کے وقت کمزوری نہیں ہوتی دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے دودھ میں ساگو دانہ ڈال کر کھانے سے نظر ہوتی ہے دودھ میں پانی ڈال کر پینے سے چھاتیوں کی بیماریاں نہیں ہوتی انگور کا رس گرم کر کے پینے سے نفس کو طاقت ملتی ہے عاملے کا مربع کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے دودھ میں گجر کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے پانی کے ساتھ تخم ملنگا کھاؤ زندگی پر لکوا نہیں ہوگا پانی کے ساتھ انجیر کھاؤ زندگی پر فالس نہیں ہوگی پانی کے ساتھ لاؤں کھاؤ زندگی پر دماغ نہیں ہوگا پانی کے ساتھ عملی کاوش زندگی پر کومہ نہیں ہوگا پانی کے ساتھ جوائن کھاؤ ہڈیوں کو طاقت ملے گی پانی کے ساتھ چکوترا کھاؤ زندگی بھر کمر درد نہیں ہوگا پانی کے ساتھ شملہ مرچ کھانے سے زندگی بھر زبان پر چھالے نہیں نکلتے پانی میں سوانجنے کے پتے ڈال کر پینے سے پشاپ کبھی پیلا نہیں آتا پانی کے ساتھ بیر کھانے سے گردوں کی پتری ختم ہوتی ہے پانی کے ساتھ شہتود کھانے سے خون کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں عاملے کا مربہ کھانے سے بخار اتر جاتا ہے پانی میں مسڈی ڈال کر پینے سے کمزور بال طاقتور ہو جاتی ہیں سبس سیب کھانے سے پتے کا درد رک جاتا ہے خجور میں پانی ڈال کر کھانے سے شگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے لیسن کا راس پانی میں ڈال کر پینے سے گلے کے کینسر کے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے پیاز کھا کر پانی پینے سے جوانی آتی ہے پکے ہوئے بیر کھا کر پانی پینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے ہنسنے کے دوران اگر آپ کو ہچکی آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی شادی اسی کے ساتھ ہوگی جسے آپ محبت کرتے ہیں پیاز زیادہ لگ رہی ہو تو ڈیڑھ تولہ شہد خالص پانی میں ملا کر پی لیں پیاز نہیں لگے گی دبلے افراد اگر موٹا ہونا چاہتے ہیں تو زافران لیمو کا خوشک چھلکا ادرک کو پیس کر کھائیں بدن میں طاقت لانا چاہتے ہو تو گرم پانی میں چنے اور شہد ملا کر کھاؤ آنکھیں درد کر رہی ہوں تو پیاز کا پانی اور شہد ہم بسن ملا کر آنکھوں میں ڈالو درد رک جائے گا ملیدیا بخار کا مسئلہ ہو تو شہد نیم گرم پانی میں ملا کر پی لو سرسوں کا تیل گرم کر کے بدن کی مالش کرنے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے ادرک پر شہد لگا کر کھانے سے نسلہ زکام میں ارام ملتا ہے شہد سٹیل کے چمچ میں گرم کر کے کھانے سے تھکن دور ہوتی ہے آنکھوں میں موتیاں اتر آئے تو شہد اور پیاز کا پانی اور کافور تینوں کو ملا کر آنکھوں میں ڈالو جلی ہوئی جگہ پر شہد کا لیپ کرنے سے ارام آ جائے گا آواز پیٹھ جائے تو دن میں تین مرتبہ شہد چاٹ لیا کریں شہد گرم دوت میں ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے شہد گرم کر کے کھانے سے تلی کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں ملتاز کے پھول کی خوشبو سونگنے سے میدے کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں گیندے کے پھول کی خوشبو سونگنے سے میرکان کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی سبق آموس کہانی کی جانب مجھے اس گھر میں کام کرتے ہوئے تقریباً سال کا عرصہ ہوا تھا اس گھر کا مالک بہت ہی اچھا تھا ہر طرح سے میرا خیال رکھتا اس گھر میں میرے علاوہ بس دو نوکر تھے اور وہ دونوں ہی آدمی تھے گھر کے اندر کے سارے کام صرف میرے ذمہ داری پڑ تھے اتنے بڑے گھر میں مالک اکیلا رہتا اور گھر بہت ہی بڑا تھا کیونکہ گھر میں لوگ نہیں تھے اس لیے مجھے زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا اس کے باوجود مالک نے میری تنخواہ بہت ہی اچھی رکھی تھی اور تنخواہ کے علاوہ بھی وہ مجھے بہت کچھ دیتا پیسوں اور کپڑوں کی تو کوئی گنتی ہی نہ تھی میں اس گھر میں کام کر دوئے میں بہت ہی زیادہ خوش بھی تھی بس مالک نے مجھے صرف ایک بات کا خیال رکھنے کا کہا تھا کہ اوپر والی منزل پر ایک کمرہ تھا جس کے باہر تالہ لگا ہوا تھا مالک نے سکتی سے اس کمرے کی طرف جانے کے لیے منع کیا اور مجھے اکثر تجسس ہوتا کہ اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو مالک وہاں کسی کو جانے نہیں دیتا بلکہ وہ تو ہم لوگوں کو اوپر والی منزل پر بھی جانے سے منع کرتے تھے لیکن ایک دفعہ میں نے ان سے صفائی کی اجازت لی جس پر انہوں نے اوپر والی منزل پر جانے کی اجازت دے دی لیکن اس کمرے کی طرف جانے کے لیے سکتی سے منع کر دیا تھا میری اتنی حمد نہ تھی کہ میں مالک سے یہ پوچھتی کہ اس کمرے میں کیا ہے اور نہ ہی وہاں موجود دو نوکروں سے میری ایسی کوئی بات چیت تھی بہت ہی بھروسہ کرتا تھا میں کسی صورت مالک کا بھروسہ توڑنا نہیں چاہتی کیونکہ مجھے اس گھر میں بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل رہا تھا اور کوئی میرے سر پر سوار بھی نہیں تھا جو مجھے ڈانٹا یا کوئی کام کرنے کو کچھ کہتا میں اپنی مرضی سے کام کرتی اور اپنی مرضی سے آرام کرتی تھی اکثر مجھے مالک اوپر والی منزل سے نیچے آتے دکھائی دیتے یقیناً وہ اسی کمرے میں جاتے تھے لیکن وہی بات میں نوکرزاد مالک سے کیا پوچھتی مالک کو ایک دن کسی کام سے شہر جانا پڑا وہاں جاتے مجھے بتا گئے کہ وہ دو دن کے لیے شہر سے باہر جا رہی ہیں اور مجھے پورے گھر کا خیال رکھنا ہے انہوں نے گھر کی تمام چابیاں بھی میرے حوالے کر دی میں بہت عرصے سے اس گھر میں کام کر رہی تھی تو مالک کو اب مجھ پر بھروسہ تھا ساری چابیاں میرے حوالے کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اوپر والی منزل پر صفائی کے لیے بھی نہیں جانا اور گھر میں رہنا ہے اور اگر گھر میں بہت خیال رکھنا ہے میں نے مالک کی ہاں میں ہاں ملائی اور انہیں یقین دلائی کہ میں گھر کا اچھے سے خیال رکھوں گی مجھے دو دن تک پوری طرح ازادی مل کے اب مجھے کوئی کام نہیں تھا یہ نوکری تو میرے لیے جیسے سونے کا انڈا دینے والی مرگی کی طرح تھی بس جو بات مجھے سب سے زیادہ کھٹک رہی تھی وہ مالک کا اس بات پر اسرار تھا کہ مجھے اوپر والی منزل پر نہیں جانا میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کمرے میں ایسا کیا ہے کہ مالک مجھے اوپر والی منزل پر جانے کے لیے منع کر گئے اب میرے پاس پورے گھر کی چابی موجود تھی یقیناً اس میں اوپر والے کمرے کی چابی بھی موجود تھی میرے دل میں بھی یہی بار بار خیال آ رہا تھا کہ ایک دفعہ میں جا کر دیکھ لوں کہ وہاں کیا ہے لیکن پھر مجھے یہ بھی خیال آیا کہ اگر مالک کو پتہ چل گیا تو میری نوکری چلی جائے گی اور یہ نوکری میں کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر مجھے یہ بھی خیال آیا کہ اس گھر میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں جو مجھے دیکھ سکے وہ جو دو آدمی کام کرتے ہیں ان میں سے ایک مالک کا ڈرائیور تھا جو ان کے ساتھ چلا گیا اور دوسرا گھر کا چوکی دار تھا جو کسی بھی صورت گھر کے اندر داخل ہونے والا نہیں تھا اگر اوپر والے کمرے میں خاموشی سے بھی چلی جاتی تو مالک کو کسی بھی صورت پتہ نہیں چلنا تھا یہ سوچ کر میں نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیئے پہلے تو میرا دل بہت ہی تیز تیز دھرگنے لگا مجھے ڈر لگ رہا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ اندر کیا ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جیسے دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ اندر کیا ہو سکتا ہے اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جیسے دیکھ کر میں ڈر جاتی تو شاید مالک کی کوئی پرانی یادیں اس کمرے میں ہوں گی یہی سوچ کر میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں پار کی اب میں پہلی منزل پر پہنچ چکی تھی مجھے اس کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے پانچ منٹ ہوئے تھے لیکن میری حمد نہیں ہو رہی تھی کہ میں تعلق کھولنے کے لیے چابی لگا کر چیک کروں مجھے سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ رہا تھا یہ جو میں کرنے جا رہی تھی یہ ایک طرح کی چوری ہی تھی مالے کا بروسہ توڑ کر میں اپنا تجسس مٹانے جا رہی تھی میرے دل نے مجھے ملامت کی اور میں خود کو کوست ہوئے واپس سیڑیاں اتر کر نیچے آگئے زیادہ سے زیادہ مالے کا کوئی قیمتی سامان جب پرانی جادے ہوں گی جس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن اگر میری نوکری چلی جاتی تو گاؤں میں مجود میرے بڑے بیمار ماں باپ کی دوائیوں کا خرچ کیسے پورا ہوتا یہی سوچ کر میں نے اپنا ارادہ بدل لیا مالے کو ایک دن ہونے والا تھا مالے نے دو دن کے بعد آنے کا کہا تھا اگر دن میں صبح صفائی کر رہی تھی تو مجھے خیال آیا اگر میں دو دن تک اوپر والی منزل کی صفائی نہیں کروں گی تو وہاں مٹی بہت ہو جائے گی اور جب میں مالے کے آنے کے بعد صفائی کرنے جاؤں گی تو میرا کام بہت زیادہ بڑھ جائے گا یہی سوچ کر میں اوپر والی منزل کی صفائی کرنے چلی گئے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ مالے کے آنے کے بعد اچانکہ میرا سر پر بہت سارا کام پڑھ جائے جبکہ ابھی میں بلکل فارق تھی اور اکیلے گھر میں میرا دل بھی نہیں لگ رہا تھا مالے کھوتے تو آدھا دن وہ گھر پر ہی گزارتے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام کہتے رہتے جب میں صفائی کرنے کے لیے اوپر والی منزل پر گئی تو پھر اس کمرے کے سامنے آ کھڑی ہوئی شیطان نے مجھے ایک بار پھر بہکا دیا میں نے ایک مالک سے وفاداری کو ایک طرف رکھ دیا اور اب کی بار میں نے ذرا دیر لگائے بغیر اس کمرے کے تالے کی چابییں لگا کر چیک کرنا شروع کیا تھوڑی دیر میں ایک چابی لگاتے ہی دروازہ کھل گیا میں ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوگی کمرے کے اندر میں نے جو منظر دیکھا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئے یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ اندر ہو سکتا ہے میری روح فنا ہونے لگی وہاں تو میں نے دروازے کو واپس تالہ لگا دیا اور تیزی سے سیڑیاں اترتی ہوئی نیچے چلی آئی مجھ میں اتنی حمد نہ تھی کہ میں کمرے میں اندر جاتی میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی تھی ابھی میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی باہر نکل آئے گا میں پسینے میں پوری طرح سے بھیگ چکی تھی اور میری حالت بہت خراب ہوتی گئی مجھے لگا تھا کہ کمرے کے اندر مالے کی کچھ یادے ہوں گی یا پھر کوئی قیمتی سامان مجود ہوگا اندر جو میں نے دیکھا وہ میرے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں جب کمرے کا دروازہ کھولوں گی تو مجھے ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا میں نیچے آ کر سوفے پر بیٹھ کے میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میری اتنی حمد بھی نہ تھی کہ میں اٹھ کر ایک گلاس پانی پی سکوں بہت دیر تک میں اس سوفے پر ایسے بیٹھی رہی تھوڑی دیر کے بعد جا کر میری حالت کچھ ٹھیک ہوئی میں نے اٹھ کر پہلے پانی پیا اور پھر سوچنے لگی اگر مالک کو پتا چل گیا کہ میں اس کے کمرے کی طرف گئی تھی تو میری نوکری چلی جائے گی لیکن اندر جو میں نے دیکھا اس کے بعد میرا خموش رہنا کسی گناہ جیسا تھا میں جانا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں تھا اور اب مجھے ایک نیا تجسس ہو چکا تھا صرف صفائی کرنے کے وقت میں مالک کے کمرے میں جاتی اور صفائی کر کے واپس آ جاتی میں نے صحیح طرح سے مالک کے کمرے میں کبھی نظر نہیں دڑائی مگر آج جب میں نے اوپر والے کمرے میں ایسا منظر دیکھا تو میں اب سچ جانا چاہتی تھی کہ آخر میرا مالک کون تھا اس لئے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں مالک کے کمرے کا جائزہ لیتی ہوں ہو سکتا ہے مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے کچھ سمجھنے میں مدد ملے اور جب میں مالک کے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول کر چیک کیے مالک نے کسی بھی چیز کو لوگ نہیں کیا ہوا تھا صرف کمرے کا دروازہ ہی لوگ تھا جس کی چابی میرے پاس تھی اور جب میں یہ چابی سے کھول چکی تھی اس بات کا صاف مطلب یہ تھا کہ مالک کو مجھ پر بھروسہ تھا اپنے اندر ہی اندر شرمندہ تھی کہ میں اپنے مالک کا بھروسہ توڑ رہی ہوں لیکن اس وقت میرے لیے یہ جانا بہت ہی ضروری تھا کہ اوپر کمرے میں جو میں نے دیکھا اس کا مطلب کیا ہے جیسے ہی میں نے مالک کے فنیچر کی آخری دراز کھولی تو میری پوری طرح سے ہی جان نکل کے اب مجھے کچھ بات سمجھ جانے لگی تھی میرا مالک ایک بہت بڑے کپڑے کی فیکٹری چلاتا تھا اور عمر میں زیادہ نہیں تھا اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت اور حسین تھا میں آج تک یہی سوچتی تھی کہ وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلا کیوں رہتا ہے اس کے باقی گھر والے کہاں ہیں آج تک مجھے یہ بات پتا نہیں تھی کہ وہ اکیلا کیوں رہتا ہے آج جب میں اوپر والی منزل میں گئی تو میں آدھا ادھورا مالک کا راز جان گئے کہ مالک کے کمرے سے مجھے جو چیز ملی وہ ایک آلبم تھی وہ ساتھ میں ایک ڈائری بھی موجود تھی میں تھوڑی بہت پڑی لکھی تھی تو میں نے وہ ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کی اور جیسے جیسے وہ میں ڈائری پڑھتی گئے میری حالت خراب ہوتی چلی گئی میں اپنے مالک کو مسیحہ سمجھ بیٹھی تھی لیکن میرا مالک تو انتہائی خطناک انسان تھا مجھے اس گھر میں اپنے اکیلے پن کی مجودگی پر بھی خوف آ رہا تھا ڈائری کے بہت ہی کم صفات لکھے ہوئے تھے کچھ باتیں ایسی تھی جنہیں پڑھنے کے بعد میری جان نکل گئے مجھے لگا تھا کہ میں مالک کا سچ جان گئی ہوں لیکن میں بھول گئی تھی کہ ہر تصویر کے دو رکھ ہوتی ہیں ہر سچ کے دو پہلو ہوتی ہیں میں نے اپنی نظر سے سارا جمع جوڑ کر کے ایک کہانی سمجھ لی لیکن وہ میرا جمع جوڑ تھا وہ ابھی بھی ادھورہ تھا کیونکہ مالک کی ڈائری میں صرف دس بارہ صفات ہی تھی باقی صفحے تو لکھی ہوئے نہیں تھے میں نے ایلبم کھول کر دیکھا تو اس میں مالک کی بچمن کی چند تصاویر لگی ہوئی تھی جس میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مسکرات ہوئے کھڑے تھے میں نے پہلی دفعہ مالک کے ماں باپ کی کوئی تصویر دیکھی تھی اور اس سے زیادہ اس ایلبم بھی کچھ بھی نہیں تھا لیکن میں سمجھ گئی کہ میں نے خود سے ہی ساری کڑیاں جوڑنی تھی جبکہ میں ابھی ادھورہ سچ جانتی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ جب مجھے پورا سچ پتا چلے گا تو میری روح پوری طرح سے ہل جائے کہ میں مالک کے کمرے کو دوبارہ لوگ کر کے واپس باہر آئی اوپر والی منزل بھی پہلے کی طرح ہی لوگ کر دی میں نہیں چاہتی تھی کہ مالک کو کسی بھی طرح سے پتا چلے کہ میں نے ان کے کمرے کی تلاشی لی ہے یا میں نے اوپر والا کمرہ کھول کر دیکھا ہے کیونکہ میری نظر میں مالک ایک حیمان تھا خوش بھی کر سکتا ہے رات ہوتے ہی مالک واپس آگئے اب مالک کو دے کر میری جان نکل رہی تھی میں نے جیسے تیسے ان کے لئے کھانا لگایا اور سرونٹ کوارٹر کی طرح بھاگی اب مجھ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں ان کا سامنا کر سکتی اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ خوف مجود تھا اگر مالک کو پتا چل گیا تو میری نوکری چلی جائے گی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس سے زیادہ کوئی خوفناک سزا دے میں سرونٹ کوارٹر میں آ کر لیٹ گئے شدید سردی ہوتی جا رہی تھی جب مالک نے مجھے فون کر کے واپس بلایا تو میری جان نکل گئے مجھے لگا کہ شاید مالک کو سارا سچ پتا چل گیا ہے میں لڑکھڑاتے کدموں سے بنگلے میں تاخل ہوئی تو مالک نے کہا سردیب بہت زیادہ ہے میری جان میں جان آئی اور میں نے جلدی سے کافی تیار کی اور مالک کے کمرے میں پہنچانے گئی تو مالک نے مجھے روک لیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ میں تھنڈے فرش پر ہی بیٹھ کے تھنڈ سے مجھے کپ کپی ہو رہی تھی میرے پیچھے تم نے کمرے کی تلاشی لی تھی مالک نے سخت لیچے میں مجھ سے اس طرح سے سوال کیا میری حالت غیر ہوگی مالک جان گیا تھا کہ میں نے اس کے کمرے کی تلاشی دی ہے میں نے خاموش ہو کر سر جھکا دیا کیا چاہیے تھا تمہیں ایسا جس کے لیے تم نے میرے کمرے کی تلاشی لی کس چیز کی ضرورت تھی میں نے تمہارا خیار رکھنے میں کوئی کمی نہیں کی مالک مجھ سے ٹھنڈے لہچے پر سوال سے سوال کر رہے تھے سمان اولٹ پولٹ کر دیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا چلے گا میں اپنی ہر چیز ترطیب سے رکھتا ہوں اور تم نے سب کچھ آگے پیچھے کر دیا تمہیں لگا کہ میں جان نہیں پاؤں گا تم نے میرے پیچھے ساری درازی اچھی طرح سے چیک کی مالک کا غصہ بھی عجیب تھا اوپر سرد لہجے میں سوال پر سوال کر رہی تھے مجھے لگا اب میں سچ نہیں چھپا پاؤں گی میں انہیں بتا دیا کہ ان کی غیر مجودگی میں اوپر والی منزل پر میں صفائی کرنے کے لئے گئی تھی مجھ سے تجسس برداشت نہیں ہو سکا اور میں نے اوپر والے کمرے کو کھول کر جیسے ہی اندر قدم رکھا تو میری جہاں نکل گئے وہاں اندر کا منظر دیکھا تو میری روح کانپ گئے سچ جانے کے لئے میں آپ کے کمرے میں چلی گئے مجھے لگا تھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جس سے مجھے اس بات کا پتہ چل جائے گا کیونکہ جو منظر میں نے اوپر دیکھا تھا اس کے بعد اگر میں خاموش رہوں تو یہ میرے لئے گناہ کی بات ہے جب میں آپ کے کمرے میں دراست چک کر رہی تھی تو مجھے ایک ڈائری اور ایک الپم ملا جس کو دیکھ کر میں مزید صدمے میں آگئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے میں تو آپ کو بہت ہی رحم دل سمجھتی تھی لیکن آپ تو حد سے زیادہ ہی ظالم ثابت ہوئے ڈرتے ڈرتے میں نے مالک سے ہر بات کہہ ڈالی زیادہ سے زیادہ میری نوکری ہی چلی جانی تھی لیکن اتنے بڑے سج پر میرا خاموش رہنا زندگی بھر میرے ضمیر کو مارنے کے برابر تھا مالک میری بات سن کر غصہ ہونے کی بجائے آہستہ سے مسکرائے اور میری طرف دے کر بولے مجھے خوشی ہوئی یہ بات جان کر کہ تمہارا ضمیر زندہ ہے لیکن اس طرح میرے پیچھے میرے سمان کی تلاشی لے کر تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا ہے تمہیں سب جانے کا بہت شوق ہے نا تو چلو میں تمہیں پورا سج سناتا ہوں پھر تم جان لو کہ جو تم نے دیکھا ہے وہ صحیح ہے یا غلط میں چھین سال کا تھا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا میرے باپ نے دوسری شادی کر لی کیونکہ میں چھوٹا تھا اور مجھے ماں کی ضرورت تھی میری دوسری ماں نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتی اور جب بھی میرے بابا میرے ساتھ ہوتی تو میری ماں مجھ پر جان نچھاور کر دی اپنی دوسری ماں کے ساتھ میں بہت خوش تھا میری دوسری ماں اور میرے باب کا ساتھ صرف کچھ ہی مہینوں کا ثابت ہوا اور میرے باب کی دوسری شادی کے تقریباً دس مہینے کے اندر ہی میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ انتقال کر کے میرے والد کی وسیعت کے مطابق جب میں اٹھارہ سال کا ہو جاتا میرے والد نے ایک گھر اور کچھ جادات کے علاوہ میری ماں کے نام کچھ بھی نہیں چھوڑا میرے باب کے مرتے ہی میری دوسری ماں کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی خراب ہو گیا وہ مجھے سارا سارا دن کمرے میں بند رکھتی دن میں ایک دفعہ مشکل سے کھانے کے لئے کچھ تھوڑا دے دیتی میرا سکول میرے دوست سب کچھ ختم ہو گئے میں پورا دن کمرے میں بند رہتا اور مجھے باہر کی آوازیں آتی گھر میں کبھی پارٹی ہو رہی ہوتی میری ماں اور اس کی عیاش دوستیں سارا سارا دن گھر میں گانا چلا کر پارٹیوں میں مشروف رہتی اور میری سوتیلی ماں میرے والد کا محنظ سے کمائے ہوا پیسہ پانے کی طرح بہانے لگی تھی سارے وفادار ملازموں کو کام سے نکال دیا گیا نئے ملازم بھرتی کر لیے تھے جو میری ماں کی طرح ہی مجھ پر ظلم کرتے تھے میں جب بھی امہ سے کہتا کہ مجھے کمرے سے باہر نکالو تو وہ مجھے بہت مارتی اور جب کبھی گھر میں دوستوں کی پارٹی ہوتی تو مجھے کمرے میں بند ہی نہیں کیا جاتا بلکہ رسیوں سے باندھ دیا جاتا اور میری ماں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھ پر جسمانی طور پر تشدد کر دی اور میرا مزاک اڑاتے میں ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا تھا ایک دن میری دوسری ماں نے مجھے بتایا کہ میرے باپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا بلکہ میری دوسری ماں نے اسے جان بجھ کر قتل کروایا تھا کیونکہ میری ماں کو لگا تھا کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد وہ ساری جہداد کی مالک بن جائے گی تو میرے باپ کی وسیعت سامنے آئی تو یہ دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہوئے اور اس کے حصے میں زیادہ کچھ نہیں آیا تھا اور پہلے سے ہی سوچا کہ وہ میرا بھی قتل کروا دی وسیعت کے مطابق 18 سال کے ہونے سے پہلے مجھے کچھ ہو جاتا تو ساری جہداد ایک ٹرسٹ کے نام ہو جاتی اور میری ستیلی ماں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا اس لیے اس نے مجھے زندہ رکھنا ضروری سمجھا اور اسے ہر حال میں مجھے 18 سال تک زندہ رکھنا تھا جیسے ہی میں 18 سال کا ہوتا وہ مجھ سے تمام کاغذات پر دس خط لے کر ساری جہداد اپنے نام کرتی اور پھر میرا قتل کروا دیتی اس کا ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ وہ مجھے اتنا ٹورسٹ کرتی کہ میں پاغل ہو جاتا اور ایسی صورت میں وہ جلد ہی تمام دولت ہتھیا لیتی یہ جاننے کے بعد کہ میرے باپ کی وہ قاتل ہے مجھے اسے شدید نفرت ہوگی اور میں جاننا تھا کہ اسے جیسے ہی موقع ملے گا وہ مجھے بھی مار دے گی میرا حال بہت ہی بہتر تھا میں اس کی دوستوں کے تشدد کا شکار ہو رہا تھا وہ سب مل کر میرا جسمانی استحصال کرتے میرے ساتھ نظیبہ تصویریں کھینچتے اور میرا مزاق اڑاتے وہ اس بات کا لحاظ بھی نہیں رکھتے تھے کہ میں صرف ایک بچہ تھا میں نے پانچ سال اسی طرح کیر میں گزارے پانچ سال کے بعد جب گھر کا ایک ملازم تبدیل ہوا اس نے میری حالت دیکھی وہ شخص خوف خدا کی ہاتھوں مجبور ہو کر میرے ساتھ ہمدردی کرنے لگا اور جب میں نے اسے پورا واقعہ بتایا اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری ضرور مدد کرے گا گاؤں میں گزارے اور جب میں اٹھارہ سال کھاؤ گیا تو باپ کے وکیل کے پاس دوبارہ پہنچا جو مجھے زندہ سلامہ دے کر بہت ہی خوش ہوئے کیونکہ وہ میرے باپ کا دوست بھی تھا اور اسی طرح ساری جداد میں نے اپنے نام واپس کروا لی میری ماں نے مجھے دیکھتے ہی معافی مانگنے کر ڈراما کیا میں نے سب کے سامنے انہیں خوش دلی کے ساتھ معاف کیا لیکن میں ایک ایسی عورت کو کیسے معاف کر سکتا تھا جو میرے باپ کی قادل تھی جس نے مجھے ذہنی طور پر مفلوش کر دیا تھا جس کی وجہ سے میں تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ گیا اور میں نے اپنی ذنگی کے بہت سارے سال ایک کمرے میں رسیوں میں جکڑ کر گزارے تھے میں اپنی سوتیلی ماں کو معاف کر کے اپنے بنگلے میں آیا انہیں اوپر والے کمرے میں لے جا کر بند کیا تو انہیں اوپر والے کمرے میں جس عورت کو اور رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھا وہ میری سوتیلی ماں ہے میں نے اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کیا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا بس میں نے اسے رسیوں سے باندھ کر چھوڑ دیا لیکن میں اسے وقت پر کھانا بھی دیتا ہوں اور پانی بھی پہنچاتا ہوں میں نے اسے بھوکھا پیاسا نہیں رکھا ہے اور نہ ہی جسمانی طور پر اسے کوئی نقصان پہنچایا ہے وہ میرے باپ کی قاتل بھی ہے اور میری مجرم بھی تم نے جو تصویر آلبم میں دیکھی وہ ان دنوں کی ہے جہ میری والدہ زندہ تھی جب تک میرے والدہ زندہ تھے میری ماں میرے ساتھ بہت اچھی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جلدی ہی میرے باپ کو قتل کروا کر ساری دولت کی مالکن بن جائے گی اور مجھے بھی آرام سے راستے سے ہٹا سکے گی لیکن میرے باپ کی وسیعت نے اس کے سارے کی ایک رائے پر پانی پھیر دیا میری ماں جو کی میری سوتیلی ماں ہے گزرے چھے سالوں سے اوپر والے کمرے میں تنہا بند ہے اور جب تک وہ زندہ ہے میں اسے اسی طرح بند کر کے رکھوں گا اگر وہ دولت کی حوص نہ کرتی تو میں اسے اتنی محبت کرتا کہ خود بھی اپنی ساری جہداد اس کے نام کر دیتا میں ایک بن ماں کا بچہ تھا جس کا باپ مار چکا تھا اگر وہ میرے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتی اور مجھے اپنی اولاد کی طرح رکھتی تو اس کے لئے اپنی جان بھی دے دیتا